بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اللہ اللہ کر کے 21 اکتوبر بھی آگئی نواز شریف صاحب بھی آگیا اور جو ان کے پارٹی کے لیڈرز نے دن رات ایک کر کے جلسے کو کامیاب کرنے میں یہ جو کوشش کی وہ کسی حد تک بلکہ زیادہ حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے اور بقول آزاد تجزیہ کاروں کے اور انڈیپیننٹ سورسز سے جو پتا چلا ہے کہ واقعی جلسہ ایک دیکھنے جیسا تھا بھرا ہوا تھا لیکن کچھ جو ایکسپرٹس ہیں اس کے مطابق یہ مینار پاکستان کا سب سے بڑا جلسہ نہیں تھا لیکن بڑے جلسوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے اس کا بہت اچھے طرح ویلکم بھی کیا گیا نہ صرف عوام کی طرف سے ویلکم کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسٹبلشمنٹ کی طرف سے بھی بیوروکریسی کی طرف سے بھی ان کو بڑا پروٹوکول دیا گیا اسلام آد میں جیسی جہاز ان کا لینڈ کیا تو وہاں جو ان کو سہولتیں تھی وہ بھی وہی دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ کو ایک سی سی پیو صاحب نے سیلوٹ بھی لگائے کئی گرم جوشیز کا استقبال بھی ہوا اسی طرح لاہور ائرپورٹ پہ بھی اس کا استقبال ہوا اور لگ یہ رہا تھا جیسے کہ وہ گورمنٹ کے شاہی مہمان ہیں بقول کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں کے کہ اس کو اس طرح رکھا گیا اس طرح بلایا گیا اس طرح لایا گیا کہ جیسے وہ شاہی مہمان اینیوے کسی کے دن بڑے ہوتے ہیں کسی کی راتیں بڑی ہوتی ہیں کبھی تو یہ بھی ہوتا تھا کہ عمران خان کے لیے بھی یہی باتیں کہی جاتی تھیں کہ جی اس کا کیس لگتا ہے فوراں دیج تشکیل دی جاتی ہے فوراں سنوائی ہو جاتی ہے فوراں زمانت بل جاتی ہے یہ وقت وقت کا گیم ہے ناظرین کبھی کس کا وقت زیادہ اچھا ہوتا ہے کبھی کس کا برا ہوتا ہے اب نواز شریف صاحب آ تو گئے لیکن اب یہ کیا کریں گے جس طرح اس کی تقریر تقریباً 56-57 منٹ کی اس کی تقریر تھی اس تقریر میں اس نے جو باتیں کی ہیں کچھ اپنے دکھڑے بھی بیان کی ہیں کچھ انڈریٹلی لوگوں سے باتیں بھی کی ہیں اپنے ساتھ جو زیادتیاں اور ڈیالا جیل میں ہوئی تھی جو ان کی وائف جو آئی سی او میں تھی اور جیل سپیڈنڈے ان کو بات کرنے نہیں دی دو دو ٹیلی فون کہا کہ ان کے پڑے ہوئے تھے بوبائل کے دو پی ٹی سی ایل کے پھر بھی بات کرنے نہیں بھی گئی پہلے دفعہ میں آیا تو مجھے ائرپورٹ سے بیٹی کے ساتھ گرفتار بھی کیا گیا اور کئی باتیں ان کو جو اپنے تھے دکھ انہوں نے برملہ ان کا اظہار بھی کیا کچھ انڈریٹلی باتیں بھی دھمکیاں بھی دیں انڈریٹلی اور آخر میں یہ تک بھی کہہ دیا کہ میں یہاں پاکستان کو بچانے کے لیے آیا ہوں کوئی کسی سے انتقام بھی نہیں لوں گا ناظرین نواز شریف کے آنے کے بعد جس طرح ان کا استقبال ہوا جس طرح اس کو فیسلیٹیٹ کیا گیا کئی اور پارٹی کے سربراہان یا اسپوک پرسنز جو ہیں اس پہ ان کا ردعمل جو ہے وہ بھی بڑا تھوڑا نگیٹیو ہے ان کے مطابق جی ان کو بہت زیادہ فیسلیٹیٹ کیا گیا ہے اس کی ڈیلنگ ہوئی ہے وہ باقادے ڈیل کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آئے ہیں اور اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور پارٹیز نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو نہیں کچھ کیا جا رہا ہے یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں یا جو کچھ نواز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے یہ پہلے پی ٹی آئے کے ساتھ بھی کر چکی ہے پی پرس پارٹی کے ساتھ بھی کر چکی ہے اور یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے ناظرین کہ ہمارے تقریباً سارے ترائی منسٹرز جو رہے ہیں بوسٹلی وہ سب جیل جا چکے ہیں کوئی فاسی پہ چڑھ گیا کوئی جیل میں چلے گئے کوئی جلاوطن ہو گئے یہ ہمارے ملک کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے اس میں ذرا کوئی سوچے تو بہت بڑا سبق ہے ہم پولٹیکلی جو ہے نا اتنے آزاد نہیں ہیں پولٹیکلی ہمیں فری ہینڈ نہیں ہیں ہمیں دیریکٹلی یا انڈیریکٹلی تھوڑے بہت ہمیں رسٹرکشنز ہیں ہمارے پولٹیکل پارٹیز کو رسٹرکشنز ہیں لیکن اجسل سیاستدان ناظرین وہی ہے کہ سب کے بنا کے رکھے اسٹبلشمنٹ کے ساتھ بھی بنا کے رکھے آپوزیشن کے ساتھ بھی بنا کے رکھے اور ان کا اپنا جو منشور ہے اس پہ بھی عمل کر کے دکھائے نواز شریف پہ ابھی کافی امید ہیں لوگوں کی خاص کر کے پنجاب کے لوگ جو ہیں اور اصل مقابلہ ہے ہی پنجاب میں ناظرین کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ اور ان کا جو ابھی بھی اثر سوخ ہے یہ الگ بات ہے کہ عمران خان جیل میں ہے لیکن اس کے یوتھی ہے جس کو بولتے ہیں وہ لوگ وہ ابھی بھی باہر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی تھوڑی اجازت دی جائے ہم اس سے بڑا جلسہ کر کے دکھا سکتے ہیں یہ جلسوں کی سیاست کب تک چلے گی لوگوں کے جذبات سے کھیلنا کب تک چلے گا لیکن اصل کام وہ ہے ناظرین کہ عوام کے لئے کچھ کریں عوام کی اکانومی کے لئے کچھ کریں ملک کی اکانومی کے لئے کچھ کریں مہنگائی نے لوگوں کے کمر توڑ دیا ہے ایسے منصوبے پیش کیے جائیں کہ عام آدمی دو وقت کے کئی روٹی کھا سکے آرام سے بجلی کا بل دے سکے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ ان کو دے سکے یہ بدقسمتی سے گزشتہ چار پانچ سال سے یہ نہیں ہو رہا ہے ایک چیز کچھ خاص کر کے جو تنخواہ دار طبقہ ہے ایک چیز پوری کرتا ہے دوسری کے لئے اس کو بڑا انتظار کرنا پڑتا ہے دوسری پوری کرتا ہے تو تیسری چیز آ جاتی ہے تو اس لئے پھر کرپشن بڑھتی ہے کرپشن جو بڑھتی ہے وہ ناسور ہو کے چلی جاتی ہے ہمارے ملک کو چھاہتر سال ہو گئے ہیں بنے کے بنے ہوئے لیکن ابھی تک ہم اس دلدل سے نہیں نکلے ہیں بڑے بڑے حکمران اپنے پیٹ تو پال لیتے ہیں اپنے پیٹ بھر لیتے ہیں لیکن غریبوں کے لئے کوئی کچھ نہیں کرتا چاہے کوئی بھی پارٹی ہے ان کو نعرے تو دیتے ہیں سوہانے سپنے دکھاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ غریبوں کے لئے کوئی احساس چھوست منصوبہ دیں اس پہ عمل کر کے دکھائیں جیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی حکمران اچھا ہو تو اس کی رائعہ بھی اچھی ملتی ہے اگر حکمران صحیح نہ ہونے کام کریں گے ایمانداری سے کام کریں گے جو بھی پارٹی ہوتے اتدار میں آئے فریو اینڈ فیئر الیکشنز ہوں ان کو پاور دیا جائے کوئی پر رسٹکشنز نہیں لگائی جائیں ان کے ساتھ ایک ملک کی بقا کی خاطر تعاون کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا ملک ترقی نہیں کرسے نواز شریف صاحب جیسی لندن سے نکلے پھلے وہ سعودی عرب گئے پھر دبائی گئے لازمی ان کی وہاں ملاقاتیں ہوئی ہوں گی پھر چھوست تجاویز ان کو بیچور انڈرسٹننگ میں کچھ نہ کچھ ملا ہوگا یہ وقت آنے پہ سب ظاہر ہوگا لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو ان کے پارٹی والوں کو یہ چاہیے کہ مخالفت کسی کی نہ کریں کسی پہ تنقید نہ کریں صرف اپنا منشور پیش کریں غریب عام کے لیے سوچیں اور آگے چل کے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے لیے راستے کھلتے جائیں گے کیونکہ عام بڑی بیبس ہو گئی ہے بڑی تنگ ہو گئی ہے یعنی ابھی ہمارے عام کا ریزسٹنس پاور جو ہے برداشت قوت برداشت جواب دے گئی ہے لیکن جب تک ہم عام کے لیے کچھ نہیں سوچیں گے ملک ترقی نہیں کرے گا اب یہ آخری امید نواز شریف بقول ان کے لیڈرز کے نواز لیگ کے لیڈرز کے یہ آکے سب کچھ کرے گا انہوں نے نیا ترانہ بھی پیش کر دیا ہے نئی باتیں بھی پیش کی ہیں لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی بقا کے خاطر یہ لوگ بھی پاکستان سے سنسر رہیں گے پاکستان کے لیے کام کریں گے غریب عوام کے لیے کنم کریں گے تو ابھی تو وہ آئے ہیں کل ان کو کوٹ میں بھی پیش ہونا ہے اور زیادہ تر یہی امکان لگتا ہے ان کو زمانت مل جائے گی اگر زمانت مل جاتی ہے تو پھر ان کو سارے جو ان کے جو گلے شکم ہیں وہ دور کر ختم کر کے عوام کے لیے سوچیں گے تو انشاءاللہ ان کو ریسپانس بھی اچھا بلے گا